اور خبروں میں سب سے پہلے بات گڑوا کی جہاں جالسازوں نے مائیکرو فینانس کمپنی میں پیسہ لگانے کے نام پر ایک دکاندار سے گیارہ لاکھ روپے تھگ لیے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو تھگوں نے دکاندار کو اپنے جھانسے میں لیا اور کہا کہ اگر مائیکرو فینانس کمپنی میں گیارہ لاکھ فینانس کریں گے تو کمپنی آپ کو چالیس لاکھ روپے دے گی اور پیسے کی لالش میں دکاندار نے ان کو یہ باتوں میں ہامی بھر دی بعد میں دونوں ان کی دکان میں چمچماتی کار سے پہنچے اور پھر دکان سے گیارہ لاکھ لے کر انہیں چالیس لاکھ کا کاغذ کا بندل پکڑا دیا بعد میں جب دکاندار اپنے گھر پیسے کو گننے پہنچا تو پتا چلا کہ سارے کے سارے نوٹ جالی ہیں دکاندار نے معاملے کو لے کر تھانے میں شکایت درج کرائی ہے درم سو جیسر دیکھ لیتے ہیں تو پہنچا تھا لیفا فا میں خالی پانپن سو پشی گڑھی تھا دیکھے تھے تو کام ٹھیک ہے سار دیکھ لیجے بیشوات نیجے تھا سب نوٹ کب چکیے کی نوٹ با لے کہ آگے گھر ہے درم سو جیسر دکاندار پر کھولے گھر جا کے دیکھیں گے پہنچا دیجے صرف کاغ جائے آہ کاغ کی آپ آگے تھانا مگراما چکایتر دیجے جالسازوں نے دکاندار کو لاکھوں کا چونہ لگا دیا مایکرو فینانس میں پیسہ لگانے کے نام پر یہ ٹھگی کی گئی یہ کہا گیا کہ مایکرو فینانس میں گیارہ لاکھ روپے لگانے پر چالیس لاکھ روپے ملیں گے اور پیسے کی لالچ میں دکاندار نے گیارہ لاکھ روپے دیا ان جالسازوں کو تھما دیا اور چالیس لاکھ روپے انہیں جب ملے تو وہ گھر جا کر دکاندار نے پیسے جب گننے شروع کیے تو وہ پورا کاغذ کا بندل نظر آیا اور اب تھانے میں شقایت کی گئی ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سیوگی آشیس اس وقت ہمارے ساتھ جڑے میں آشیس جب پیسہ تھمایا گیا تو کیا دکاندار نے اس وقت نہیں دیکھا بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ وہ تھگی کا شکار ہو چکا ہے جس کو کچھ دن چار مہینے سے لگتا ہے جس کو کچھ دن چار مہینے سے لگتا ہے مائکرو فائنس جو کہتا تھا کہ میں پٹنا کا مائکرو فائنس کمپنی ہے دو یوک لگتا ہے اسے سمپرک میں تھے اور چار مہینے سے اس سے بات کر رہے تھے سمپرک میں تھے اور چار مہینے سے پہلے تو اس کو میں فائنس ساری آپ کے نام سے یہ کاؤنٹ میں ٹالنوں گا اس کے بعد اس نے جب بات کیا تو اس کے بعد انہیں بولا کہ پہلے آپ پہ گارا لاغ روپیا تو اس کے بعد چالیس لاک روپیا میں آپ کو فائنس کر دوں گا آپ نے کمپنی سے لون دے دوں گا اس کے بعد جب راتری میں آتا ہے رات میں چونکہ بجار میں تھا وہ یوں ایک تو بجار میں اس کو جولا دیتا ہے بولتا ہے کہ یہ دیکھو تیس لاک روپیا یہ ہے اور دس لاکھ حالا ہے چاریس لاک روپیا اس کو دیتا ہے تو درگ بجار میں بھیڑ بھین بھاں کے درس پر پیسہ کو نہیں کہ وہاں پہ کھولتا ہے نہیں کھولتا اس پیکٹ کو جبھا دیکھتا ہے تو پھوڑا کانگز کا بندل ہے اور اگار لاک روپیا اس سے لے کے چلا گیا کہ یہ آپ کے نام پر فکس کر دیا جائے گا میکرو فائننس میں آپ کے نام پر ہوگا تو یہ سمجھا کہ آپ میرے نام پر ہی ہوگا تو اس کو دیکھت نہیں محسوس ہوا یہ حالات ہے اور اس کو کہیں نہیں کہیں اس کے ساتھ بارگننگ کر کے اور چاریس لاک روپیا تو وہ جو دو جالساز تھے جو چنچماتی کار میں اس کی دکان پر پہنچے تھے ان کی کوئی identity کوئی پہچان وہ بتا پا رہا ہے وہ شخص جسے اس کی دھر پکڑ ہو سکے تو وہ جس سے ڈیل ہوئی اس کی کوئی پہچان ان کے پاس نہیں ہے چلیے نظر بنایا رکھیں اپ ڈیٹس لیں گے آپ سے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو دیکھئے کیسے آسانی سے تھگی کا شکار بنایا ہے ان دونوں شخص نے آرام سے آئے اپنی باتوں میں اُلجھایا اور لگاتار وہ فون پر ہی بات کیے جا رہے تھے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر اس شخص نے اُدھار لے کر گیارہ لاکھ روپے اس شخص کو دیا اور آج حالات یہ ہے کہ پتہ تک نہیں کہ اس کے گیارہ لاکھ روپے لے کر وہ کہاں فرار ہو گیا اور ایواز میں جو اسے ملا وہ کاغذوں کا بندل سچ ہے تو دکھے گا